اسلام علیکم بارن جماعت کے عزیز طلبہ و طلبات آج ہم مولانا الطاف حسین حالی کے لکھے مرزا غالب کی مشک کریں گے مشک کا تیسرہ سوال مولانا الطاف حسین حالی نے مرزا غالب کے جن اخلاق و عداب کو بیان کیا ہے ان کو اپنے الفاظ میں تحریر کیجئے جواب غالب نہایت پاک لاکھ شخص تھے آپ سبی کے ساتھ خوشی اور کشادہ پہ پیشانی سے ملتے تھے نہایت مشکل کی سے پیش آتے تھے وہ ہر ملنے والے کے ساتھ نہایت گرم جوشی سے ملاقات کرتے تھے دوستوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ان کی خوشی سے خوش اور ان کے گم سے گمگین ہوتے بلا لحاظ مذہب ملت ان کے بہت سے دوست تھے جو انہیں بہت پسند کرتے تھے غالب دوستوں کی فرمائش سے کبھی تنگ دیل نہ ہوتے چاہے اشعار کی اصلاح ہو یا اور کوئی فرمائش غالب ہر حال میں دوستوں کی کام آتے کبھی کوئی شہری تخلیق بغیر اصلاح کے واپس نہ بیجتے اپنی قلیل آمدنی میں بھی وہ مجبوروں اور لاچاروں کی مدد شوق سے کرتے تھے کوئی سائل ان کے گھر سے کھالی ہاتھ نہیں روڑتا تھا مشکہ چوتھا سوال مرزا غالب کے چند لطائف لکھئے جواب ایک دفعہ پادشاہ نے رمضان کا مہینہ گزر جانے پر غالب سے پوچھا اس نے کتنے روزے رکھے غالب نے جواب دیا ایک نہیں رکھا ایک دن غالب میر تکی میر کی تاریخ کر رہے تھے زوگ بھی وہاں موجود تھے انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی تو غالب نے کہا میں تو آپ کو میر ہی سمجھتا تھا مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں غالب ایک تنگیسی کوٹری میں رمضان کے مہینے میں شترنج کھیر رہے تھے مولانا آزردہ ان کے پاس آئے اور انہیں شترنج کھیلتے دیکھ کر کہنے لگے کہ ہم نے حدیث میں پڑھا تھا کہ رمضان میں شیطان مقعید رہتا ہے مگر آج اس حدیث کی صحت میں تردد پیدا ہو گیا ہے غالب نے کہا حدیث بالکل صحیح ہے لیکن کیا آپ کو معلوم نہیں کہ شیطان جس کوٹری میں قید رہتا ہے وہ یہی کوٹری ہے مشق کا پانچوں سوال معنی لکھئے اور اپنے جملوں میں استعمال کیجئے باز آنا پاش پاش ہونا باغ باغ ہونا دل بھرانا مو لگنا باراور ہونا جی بہلانا این ہانا ہما آفتا بست یہ معورات ہیں پہلا معورات باز آنا اس کے معنی پڑھنا کسی چیز کو چھوڑ دینا اس کا جملوں میں استعمال کو یوں ہوگا اس سے پہلے کہ ہمیں پشتانا پڑے ہمیں بری یا عددوں سے باز آنا چاہیے اگلا معورہ پاش پاش ہونا اس کے معنی ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہونا کشتی چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہوگی اگلا معورہ باغ باغ ہونا اس کے معنی ہیں بہت خوش ہونا باپ مدت کے بعد اپنے بیٹے سے مل کر باغ باغ ہوا اگلا معورہ ہے دل بھار آنا اس کے معنی ہیں غمگین ہونا اس کو کچھ یوں استعمال کریں گے اپنے بچپن کو یاد کر کے میرا دل بھار آیا مو لگنا حجت کرنا تقرار کرنا اس کا استعمال یوں ہوگا بدتمیز لوگوں کے مو نہیں لگنا چاہیے بار آور ہونا اس کے معنی ہیں فال لانا کبھی کبھی کوششیں بار آور نہیں بھی ہوتی جی بہلانا اس کا مطلب ہے دل بہلانا انسان کے پاس جی بہلانے کا کوئی کوئی ذریعہ ہوتا ہے این خانہ ہما آفتہ بست اس معورے کے معنی ہی یہ گھر بلکل سورج کی طرح روشن ہے اس کا استعمال کو یوں ہوگا میرے گھر میں مشرق کی جانب بڑی بڑی کرکیں لگی ہیں اور دوب کمروں کے اندر تک آتی ہے گویا کہ سکتے ہیں کہ این خانہ ہما آفتہ بست موسیقی